نوری جام تماشی جن کو مائی نوری بھی کہا جاتا ہے کا مزار کینجر جھیل کے بیچ میں واقع ہے یہ مزار اس جھیل کے بیچ میں کیسے بنا؟ آج ہم آپ کو اس کی پرسرار داستان سنائیں گے کینجر جھیل کراچی سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کینجر جھیل میں مختلف ریزارٹس ہیں جہاں سے آپ کشتی کرائے پر لے کر مائی نوری کے مزار تک جا سکتے ہیں یہ مزار اس جھیل میں تقریباً چار کلومیٹر اندر ہے مائی نوری کے مزار سے پہلے ایک اور مزار بھی جھیل کے بیچ میں نظر آتا ہے یہ مزار مائی نوری کے مرشد کا اس جھیل کے گرد مچھیروں کی بستیوں کی کچھ باقیات ابھی بھی موجود ہیں اس جھیل کا پانی صاف ہے لیکن اس علاقے میں چلنے والی تیز ہواوں کی وجہ سے اکثر بپرا رہتا ہے اس مزار سے تقریباً پانچ سو میٹر آگے مائی نوری کا مزار آتا ہے یہ مزار ایک گول شکل کی بغیر چھت والی امارت ہے اس کے ساتھ سیڑھیاں بھی موجود ہیں جو کہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ویڈیو میں واضح نظر نہیں آ رہی ہے مزار میں داخل ہونے کے بعد آپ کو دو قبریں نظر آتی ہیں پہلی قبر نوری کے مرشد شاہ ہندرو کی ہے اور ان کے ساتھ مائی نوری کی قبر موجود ہیں یہ وہی نوری ہیں جو سندھ کی مشہور لوگ داستان نوری جام تماشی کا حصہ ہے جام تماشی ایک وڈیرہ تھا جبکہ نوری اسی علاقے کے ایک مچھے رے کی بیٹی تھی اس داستان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ محبت کی ایک ناکام نہیں بلکہ کامیاب داستان ہے نوری اور جام تماشی کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ کافی عرصہ اکٹھے زندگی گزارتے ہیں نوری کی وفات جام تماشی کی زندگی میں ہی ہو جاتی ہے جام تماشی نے اپنی بیوی نوری کو اسی جھیل کے پاس ایک ٹیلے پہ تفن کیا جہاں اس نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا اس وقت یہاں پر پانی نہیں تھا صدر ایوب خان کے دور میں جب جھیل کو بڑا کیا گیا تو یہ جگہ بھی جھیل میں آگئی مقامی عقیدت مندوں کا خیال رکھتے ہوئے اس ٹیلے سے مزار کو اتنا اوپر کر دیا گیا کہ وہ جگہ پانی میں نہ ڈوبے ایک اندازے کے مطابق یہ جگہ سو فٹ سے زیادہ اونچی ہے نوری کے شوہر جام تماشی مکلی کے تاریخی قبرستان میں دفن ہے جو کینجر چھیل سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نوری جام تماشی کی اس داستان کو شاہ عبداللطیف فٹائی نے اپنے کلام میں بھی پیش کیا ہے کینجر چھیل کے درمیان موجود یہ مزار نوری اور جام تماشی کی لازوال محبت کی داستان رہتی دنیا تک سنائے گا حیرت